اسلام علیکم ناظرین اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زلکر نین بشیر ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں راولپلڈی کے علاقے چکری روڈ پر جہاں ایک تعلیم پر تشدد کیا گیا ہے مدرسے میں جامعہ مسجد گلزار اس کا نام ہے جہاں پر کاری صاحب کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہ تعلیم موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ واقعہ کیا ہوا ہے وجہ کیا تھی تشدد کیوں کیا گیا ہے اور آپ کو وہ نشانات بھی دکھائیں گے جہاں پر بچے اس کے جسم سے خون تک جو ہے وہ بینا شروع ہو گئے اچھا آپ بتائیں کیا واقعہ کیا ہو گئے آپ کے ساتھ اور کیا وجہ تھی میرا نام صاحب اللہ بزار مرچد میں پڑھتا ہوں میں جمعرات ویل دنکاری صاحب نے میرے ساتھ چار لڑوں کی چھوٹی بان کی ہے میری بان کی ہے اس کے بعد سارے لڑکے چلے گئے تھے میری چھوٹیوں نے بان کی ہے تو میں گار آگیا جب میں گار آئی ہوں ہفتے والے دن میں واپس گئے ہوں ہفتے والے دن گئے ہوں چاچو کے ساتھ چاچو ساتھ گیا انہوں نے بات کیا لیکن کاری صاحب نے بات نہیں کلاس میں گئے مجھے شابر پکڑا کے کہتے جاؤں پھر مجھے دوسرے چاچو لے کے کہ انہوں نے میندے کیا مجھے ادھر بٹھایا کلاس میں جب بٹھایا کل مجھے کہتے ہیں اسی دن کے کہانا میں آپ جا کے سر گنجہ کرا کے ہو جب میں آئی ہوں تو مجھے دیر ہوگی میں واپس نہیں گئے مجھے کہتے ہیں سب ہی یاد ہے ہم continental میں کہا تھا مجھے یہ یاد ہوں چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہی نساہ مجھے تھے پھٹے پلٹے ایٹھا گا uso ڈنڈے سے مار ہے ڈنڈے سے مار ہے السبق آپ کو یاد تھا پھر بھی ڈنڈے سے مار ہے جی کون سا مسجد کا کا نام تھا اور کاری صاحب کا کیا نام تھا گلزار مسجد فاروقیاں مندرس ہے کہ کاری صاحب کا تصور نام ہے آپ کیا لگتے ہیں اس بچے کے اور آپ نے کیا کوئی متعلقہ کسی میکمے میں درخواست ہوا رہا دی ہے جی میں اس کو چاچا ہوں میرے ایک بھائی پہ لے گئے میند تر لے گیا پھر دوسری دن میں گیا ٹھیک ہے میں نے میند تر لے گیا اس کو پٹایا بڑے کاری صاحب سے شکایت کیا اس کا میں نے اس کو کہہ کہ یہ بچے سے غلطی ہوئے اس نے کہہ کہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا اب پریشان نہ ہو اس کو بلایا دوسری کاری صاحب جس کے ساتھ یہ پڑتا ہے اس کو بلایا اس کو بتایا کہ یہ کیوں اس نے کہہ کہ یہ پڑتا نہیں ہے یہ بغیر اجازت سے نکل گیا مندرسے سے واپس میں نے اس کو کہہ سر اب اس کو سزا دے دیو اتنا بھی نہیں بچے اکیلا ڈر جاتا ہے جب آپ نے جو میرات کو اس کو بٹایا اکیلا چار لڑکوں کے ساتھ اس کو بھی آپ نے چھٹی دیا پھر یہ اکیلا کدھر رہ سکتا ہے اتنا بڑا مندرس ہے داخانے میں بٹایا ہوئے یہ ڈر کے گھر آئے ہیں آفتہ علیہ دن پھر میں مندرس لے گئے اس نے پھر اس نے رکھ دیئے پھر رات کو کہہ کہ یار آپ بالگنجے کرو بالگنجے کیے پھر میں اس کل لے کے ہوں کہہ رہے گا اس کو میں نے کہہ کہ شامی واپس آو یہ شامی لیٹ ہو گئے نہیں آسکتا میں صبح لے کے ہوں کلاس کا ٹیم نہیں تھا کلاس جب شروع ہو گئے ہیں میں نے اس کو بٹایا اس نے واپس نکالے کہ اس کو لے کے جب پھر بڑا کاری صاحب آئے آٹھ بجے اس کے ساتھ میں نے بات کیے اس نے پھر اس کو بلایا شکایت کیا ہے اس کے بعد میں جب مندرسے سے نکل گئے ہوں اس کو پھر مارے جی تو ناظرین ہم نے بات کی ہے اس بچے سے چودہ سال اس بچے کی عمر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ چار بچے تھے اور جب وہ گھر چلے گئے تو مدرسے میں ڈر کی وجہ سے یہ بھی اپنے گھر چلا گیا گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کے چاچو آئے انہوں نے جو مدرسے کے سربراہیں قاضی عبد الرشید صاحب ان سے بات کی انہیں یہ کہا گیا کہ آپ بچے کو بٹھا لیں دوبارہ یہ اس طرح بغیر بتائے چھٹی نہیں